الحمدللہ حمدللہ حمدللہ حمدلللہ ناظرین اللہ تعالی ہماری سلسلوہ بفتہو قرآن حسین بقائے دین کا راز ہے آج بھی عشید قرآن سے بڑا خوبصورت پیگو پیش کرے گئے قرآن کریم نے اپنے حکمت پر سینے میں جو اللہ کے اثرار چھوڑا رکھے ان تمام اثرارِ الٰہیہ کا زادہ رسالت کے بعد حقیقی امیم حضرتِ حسین یہ ایک اتفاق ہائٹسانی سوسائٹی کا جسے نعمت ملتی ہے اس کے لئے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں تو جس کے پاس اتنا بڑا نعمت کا صدا نہ روحا فنامات کا اور اتنے بڑے حاصل ہو گئے تو حسین کے حاصلی کتنے ہیں کتنی اور شمار سے بھی زیادہ ہے اور آدمی ہیں کیا متک رہے گئے لیکن دراصل چور بہاں چھپتا ہے جہاں خزارہ ہوں حسین وہ ہے جس کے قلب و روح میں اللہ نے اپنی توحید کے دور کے جلگوں کے ہمار مگا دیا ہے وہ اثرات جو اس کے حضورِ حضرت میں چھپے ہیں ان کا امیر حسین ہے میں نے ایک چھوٹی سی پیسان قرآن کریم کے حبارے سے پیش کرتا ہوں ہماری مفتقو تھی کہ قرآن اگر علم ہے تو حسین مخصن علم ہے قرآن اگر ہدایت ہے تو حسین ہماری مخصن علم کا بے کر ہدایت کا سرچشمہ اس بار ہے قرآن اگر رحمت ہے تو حضورِ جنابِ امام علی مقام کا سارا مجود رحمتر للعالمین کا آئینہ ہے مظہرِ رحمتر للعالمین قرآن اگر بشارت ہے تو حسین وہ شخص ہے جس کو سامنے بٹھا کر حسین کے ٹائٹل پر حسین کی شخصیت کے ساتھ حسین کی جات کے ساتھ مابستان رہنے والوں کو پر بشارت دے رہا ہے اس کے جہنے والوں کے لئے یہ بشارت ہے یہ بشارت ہے وہ چیزیں آپ سب سکت چکے ہیں تو اب ہم لفظِ قرآن پر تھوڑا سا غور کر رہے ہیں جو اس کا ٹائٹل ہے قرآن نبوت کی نظر میں صرف کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کا حسن ہے اور اس حسن کی تعبیر اور تفسیر یعنی اس کو بھی حسنِ خدافتی اور سر میں حسنِ سرمدی کہا جاتا ہے اور حسین کو جو پاکتا ہے عشنِ کام کا ہے جب امامِ حسن پیدا ہوئے تو اللہ نے نام رکھا حضور کو وعیف اور فعیس کا نام حسن رکھا تو حسن کی فطر حسن کی قواہِ اثبت میں وہ حسن ہے کہ جس سے پڑھ کر کسی حسن کا تصوری کا نہیں کر سکتا تو جب حسین پیدا ہوئے تو حضور نے فرمایا یہ اس سے بھی زیادہ حسین ہے تو قرآن میں اگر حسن ہے تو حضور امامِ علی مقام امامِ حسین اس حسن کا تعینہ ہے قرآن کو تلاش کرنا ہو تو تعینے میں دیکھو اور اگر حسین کو تلاش کرنا ہو تو آیات میں دیکھو اگر حسین کو تلاش کرنا ہے تو یہ بات ہم نے جس بات بھی مثلا لفظ قرآن کو تین باتوں سے پشتر مانا لیا ہے جو اس کا لٹرل یہ نیکس اور باتا ہوتا ہے یہ کرن سے بنا ہے کرن سے بنا ہے کرن سے بنا ہے کراتوں سے بنا ہے کراتوں سے بنا ہے لفظ قرآن تو لفظ قرآن کا مانا ہے وہ کتاب جس کو قائدات میں سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے اور مانا جا رہا ہے ہے نا ایسا ہے یہ وہ کتاب ہیں جسے اپنے بھی پڑھتے ہیں بگانے بھی پڑھتے ہیں اپنے رحمت سمجھ کر پڑھتے ہیں بگانے شروع سمجھ کر پڑھتے ہیں ہے تو جب قرآن کے لفظ قرآن کے ٹیٹل میں مبالتا ہے بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب اور مخزنِ قرآن میرا حسین وہ ہے جس کا ذکر کتنا ہوتا ہے جس کی یادوں کے آخرینیں اتنے سجا جاتے ہیں غالباً اتنے ہمارے پاس حد سے نہیں اتنا حسین کو یاد دیا جاتا ہے کتنا یاد دیا جاتا ہے اپنے بھی یاد کرتے ہیں بگانے بھی یاد کرتے ہیں اور آن تک کسی شخص میں یعنی ہر ایک شخصیت جس وقت ناکدین کی نظر سے ملتی ہے میں جاتا ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے کوئی خوبیاں ہیں ناکنین کی نظر سے جب بھی کسی شخص کا تصور حیرات ملتا ہے تو وہ اپنی ضرب اور تقسیم کے تصور پر چاہتا لے گا فریسرہ دیتے ہیں سلام یا حسین تیری ذات پر ہزاریوں ناکنین ایک پر تشمن بھی تیری حربت کے قید کارے تشمن بھی تیری حربتوں کے قید کارے ہیں کسی کو آج تک حسین کی ردائے قسمت پر کہیں کوئی دعا نہیں ملا کہیں کوئی کوئی طب کا قطرہ ورنہ کوئی مغلی اٹھا کر بیان کر دیتا کہ یہاں سے یہ وجہ کیا ہے حسین صرف پاکر پیکر یہ خانی نہیں تد اصل قرآن کی صبح میں حسین وَيُتَحِرَكُمْ تَتِّیرَ کی تفسیر ہے معنی قرآن ہے تو جس طرح قرآن کے الفاظ میں لطافت ہے قرآن کی آیات میں لطافت ہے حسین کی ساعت میں لطافت ہے اس کا قرآن بھی گواہ ہے اور صاحب قرآن بھی گواہ ہے کوئی منظر دیکھے لئے قائدہ ہر پندر نامے کے اپنے حسین کا تصورِ حیاء آیات کی روشنی ہے آیات کے اندر معنی پر کر رہی ہے روشنی دے رہا ہے اگر قرآن قرآن کا اگر قرآن 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 اُس سے مانا اشتقاق ماند ہے تو اب مانا یہ بنے گا یہ وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑی گئی ہے یا پڑی جائے رہی ہے اور قرآن وہ ہے حضرت حسین وہ ہے جن کا ذکر سب سے زیادہ ہوا اب سب سے زیادہ ہوتا رہے گا اور میں بغلہ دش میں گیا لیکن کہ یونیورسٹی میں ایرا خطاب تھا تو میں یہ ذکر کر رہا تھا ایک عورت کا گلم اپن سر رنگا میں نے کہا ڈائیس بھرا گھر مائٹ پکڑ لی اور مجھ سے کہتی کہ ڈاکر فریدی صرف حسین تمہارے نہیں ہمارے بھی کچھ لگتے اب ہماری کتابیں یہ کہتی ہیں کہ حسین صفت رسول ہے ٹھیک حسین لگتے جگر علی ہے ہمارے کتابیں یہ کہتی ہے کہ سہرہ کا دل باد ہے حسن کا بھائی ہے علی اسر کا باد ہے ہماری کتابیں یہ کہتی ہمارا دی اتنا کہتا ہے یہ چند شرف اور کمار امت روحانی ہمارے سامنے ہیں تو جب اس بی بی نے مائک پکڑا اس نے کہا کہ میری نزدیک ہمارے نزدیک میں ہی تو اور پرہ ہمان سے تبت رکھ کیوں میری نزدیک حسین کیا ہے کربلا کی طرف کو کر جس طرف اس کے وجران میں کربلا کا تصور تھا تو مائک پکڑ اس نے کہا حسین ہماری نظر میں کیا ہے تو مولا حسین سے مخاطب ہو کر کہا مجھ سے مخاطب بھی نہیں نہ مجھ سے حسین ابن عنی سے مخاطب ہو کر وہ بی بی بولی اے ابن عنی اگر تو ہند میں آتا تو روح کے پندوں میں اُس آتا جاتا مسلمانوں نے تو تجھے کربلا میں کھڑا کر دیا تب تب عوی زرکستان میں یہ اول کا دین ہے ہمارا دین کیا ہے اگر تو ہند میں آتا تو روح کے پردوں میں مت آتا جاتا نہ یوں پاکت ہوتی نہ نہ یوں آنو کٹتے جمنا کا کنارہ پیاسو کا سوابت کرنے جمنا کا کنارہ آتا ہمارا جو مقدس دریاء ہے جس کی عام پوجا کرتے ہیں اے حسین تو ہند میں آتا جو تیری تقریب میں تیری پوجا کرنے کی یہ ہو چاہ تو خود دریاء آگر پتموں پہ گوزے نہیں گا پھر وہ کہتی ہے کہ دین اسلام کے ماننے والوں نے حسین کے تشخص گز بیٹر محسوس میں دیکھا اپنا جائدہ آدمی اقیدت اور حبت پیدار کیا کہا میرے اقیدے میں تیرا مقام کیا ہے فرما اگر تو ہر روز چبین جھوٹی ہر روز تیرے قدموں پہ ہر روز چبین جھوٹی ہر روز سے پوجا ہوتی اس دیش کی پاشا میں تجھے بگوان بکار آیا اب میداد جوا ہو گیا میرے پاس کہنے کی کچھ نہ آئی جا تو حسین سب کہیں سمجھا دی تو جس طرح قرآن کو مخالب بھی پڑھتا ہے موافق بھی پڑھتا ہے حسین کو مخالب بھی یار کرتا ہے اور موافق بھی یار کرتا ہے لیکن ایک فرق ہے جب قرآن کو پڑھتا ہے ماننے والا تو احترام سے پڑھتا ہے نہ ماننے والا جب پڑھتا ہے تو معلومات کے قرآن سے تک ہے اس کا معنی جمع کر کر قرآن کے خزانے میں میں نے پہلے بھی اس پر خطبہ دیا ہے قرآن کے خزانے میں خدا نے ساری حکمتوں کو سبیٹ کر رکھ دیا ہے ساری عظمتوں کو رفات کو عالم خیب ہو عالم شادت ہو یہ ہم بھی کر چکے دورانہ نہیں چاہتا آگے لے جانا چاہتا خود کو بھی اور اپنے آپ کو بھی تو کہا اس قرآن کا اگرمان لیا جائے تو بتنبی مددہ ہے ساری کائنات کی حکمت سمیٹ کر اللہ نے قرآن پہ رکھی نظر اللہ قرآن کو سمیٹ کر سین محمد پہ رکھا اور ذات شعور اخلاق کے دار غرمت قیل تدبر فہم کون سی ایسی حضرت ہے جو قرآن میں ہے اور سینہ حسین میں نہیں ہے وہ تدبری نہیں ہے جو حسین کی سینے میں محفوظ نہیں ہے اور دوسری حساس جو تیسری چیز ہے کارانوم سے اگر اس کو مشتق مانا جائے تو اس کا مطلب ہے ملنا اور ملانا اور ساتھ رہے ہے نا ایسا تو قرآن نے کہا میرا منصف یہ ہے کہ میں پڑھنے والے کو خدا سے ملاتی اور خدا کو پڑھنے والے سے ملاتی اور پھر میرا وصف یہ ہے کارانوم ساتھ رہنا میں پڑھنے والے کے ہمیشہ ہوں ساتھ ہوں وہ زمین پر چلے تو بھی ساتھ ہوں تہی ساتھ چلا جائے تو بھی ساتھ ہوں میدان عشر میں اُدھرے تو نور کھن کر پھر بھی میں اس کے ساتھ ہوں میزان عادر پر جائے گا تو میں قواہ ملگر خدا سے ہوگا برور نکال عالم یہ وہ شخص ہے جس کسینے میں میری آیاب کا نور محدود ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس بیکر خانی میں تیرے حسن کے جنوے پھونے اور وہ دو دخمے جا یہ چیزیں تو ایسے ہی حسن کیسا نجواد ہے جو یہاں بھی ہماری رہنمائی فرما رہے تہہ خواب چل جائیں تو ان کے حسن کی تازگی سے ہماری ویجاد اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے اور کل قیامت کے دن جب لائے گے کل قیامت کے دن آئے جائے حضرت زہرہ پاک سمان اللہ تعالیٰ فرما دیتی ہیں کہ کل قیامت کے دن حضور عظمت الہی میں جب مجھے پررکول دیا جائے گا ایوہ الناس خود افسار رکھو اے لوگو نگاہ چکا لو حتی لکن فاطم تو بیت محمد جب تک زہرہ گذر نہیں جاتی تقریب سے تب تک کوئی آنکھ اوبر نہیں اٹھا سکتا تو اس میں کوئی شکل نہیں تو کہا ہاں یہ تقریب ہے مگر میری میری قیفیات جب جو اس وقت صورتحاد ہوگی حسین کا حسین کا اتقام میرے چسپوں میں مشتہل ہوگا ہاں ہاں تڑکتی رہی اس اتقار میں کہ میرا میرے حسین کے قدر کا مجھے سرہ دے اتقام علیہ مشہور حسین سے حضور عظمت الہی نے پیش کر دنی وہ قردہ وہ قبیش جب میں پیش کرنے جا رہی ہوں گی تو اللہ محبوب سے کہے گا بیٹی کو روک لے اگر قردہ ہمیں آ گیا تو کچھ بھی نہیں بجے گا کسی کے لئے بیٹی سے کہو اے محمد اپنی بیٹی سے کہو کہ قردہ چھپا رہے ورنہ قیامت پر ایک نئی قیامت بھرپا ہو جائے گی اس لئے اس سے کہو اس کا اعظم آگلیں دشمیروں کو تباہ کرنا ہے تو میں نہیں نگا جو کے تو رسول اللہ اپنی بیٹی سے کہیں گے کہ خدا ادرال کی طرف سے یہ بات آئی ہے تو ایک نگاہ حسرت بری محمود کے چہرے پر بیٹی باپ کو دیکھے گی باپ بیٹی کو دیکھے گا کیونکہ فیان عدیب سی ہوگی اب باپ کے احساسوں میں جو چیز طرح تو خیل ہوگی وہ امت کی بخشش ہے اس کے علاوہ اس مخت آؤ کوئی چیز نہیں رہے بیٹی کے اندر وہ بے قصور حسیم کے قتل کی جذبہ انتقام ہوگا لیکن باپ کی مزاج کو دیکھ کر کیا رہم ہے فاطمہ تیری ذات میں بابا میں دیکھ رہی ہوں اس وقت تیرے جذب اور احساسوں میں عمد کا باہ ہے ان کی بخشش کا معاملہ ہے تو پھر اگر اللہ نے سعودہ کرنا ہے تو پھر اسے کہو کہ مجھے اگر میرے حسین کی محبت کا صدا دینا ہے تو میرے بابا کی امت پر رحمت کا قلب پھیر یہ وہ قفیلات ہے یہ وہ تخدش ہے وہاں بھی ایسے حالات ہماری پھر آئی جاری کیا رجبالی ہے یہاں رہے تو بھی ان کی شکتوں کا منظر نام آم ہیں تاہی خواب تلیلان تو بھی ان کی رحمت ہمارے شامل حال ہیں اور اگر ہم قیامت بتائیں گے تو بھی ان کی شکتیں اور رحمت ہمارے شامل حال ہیں یہ تعلق کی معصف وہ میں بہت کچھ بیان کر دیا ہے کہ وہاں لوگوں کے لئے آت روح کریمہ لوگوں کے لئے ہی ثابت کتاب قادر ہے لیکن رسول اللہ کی آدم کی چاہنے والوں کے لئے عجر کریم قادر ہے بڑھ دی تو اس اعتبار سے یہ تین اعتبار تائم ہوئے اگر قرآن قرآن سے کچھ تک ہے تو اس مبارک کی صورت میں معانا یہ بہت زیادہ بڑھ جانے بہت اور زمان ہے جس پر حسین کا تعالی لفظ نہ آیا بہت زیادہ یا ہوگی آجانے بعد ایسے ہی حسین علیہ صلی کی ہر صورت قرآن کے ساتھ ملتی ہے ہر اعتبار ہر جس اعتبار اس کا قرآن کے ساتھ ملتا ہے اور میں اعتبار مقید کر دی یاد کی قرآن کریم کے اندر دو لفظات ہیں فاعتبی یا قل ال باب فاعتبی یا قل افسار ایسا احبان شعور ذرہ احباد اور قصص تو دیکھو قرآن پاک کی آغوش میں جو کچھ بیانی ہوئے تو قصر عمرت حاصل کر ایسا احبان مسارت ان باقیات کو دیکھ کر یعنی ایسا نہیں کہ اللہ نے اس واقع کو بیان فرما جا گئے محس داست سرائی ہے یا قصہ گوئی ہے اللہ قصہ گوئی کی کمہوریوں سے پاک ہے جتنے بھی قصص پیدا بیان فرما ہے ان قصص کی حکمت اور ان کے نتائج کو بیان فرما جا گئے آن ایک ایسے قصے کی طرف جا رہے گئے جو قصہ زادہ حسین کی یہ لیے بیان 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 آیا ہے فرما آن نا 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 ربی ہم آپ پر سب قصوں سے حسین قصہ بیان کر رہے ہیں میں محور آئے آئے ہم نے اس قصے کی حرمتوں کو بیان کر دیا نا 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 سوال سب قصوں سے حسین قصہ ہے کس کا قصہ ہے جب حضرت یوسف نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا مجھے یہ نعمت ملی ہے آئے 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 سجدہ کر رہے ہیں یہ مقام پہ یاروی بابا کیا کہتا ہے اللہ تعالی نام نہیں لینا ورنہ یہ آپ کے بھائی حسن کر رہے گئے اور آپ کو مار کر رہے گئے میں کہا کہ جس کے پاس نعمت ہوتی اس کے حاصل ہوتے ہیں اللہ اکبر لا تک سکھو یار علا عزمت فیقید لگ قیدہ ان شرکتان لگ انسانی عدو خطبی پھر بابا بیٹے سکھتا ہے وَقَدَالِكَ اِنشَجِ طبیقی اللہ نے آپ کو مقام مجتبا کیا ہے اللہ نے آپ کو مقام مجتبا کیا رہے وَقَدَالِكَ طبیق رکھو بڑا خوبصورت درمہ ہے سلام سلام پڑھئیے میں اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کو بیار کرنا چاہتا ہے اللہ اللہ اور اس قصے کو مقام نے اللہ صلی اللہ صلی اللہ قصص کہا اب آپ نے مناسب پر دیا 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 کس پر دیا 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 مناسب پر سب سے حسین قصہ کون ہے قصہ زب ہے اور باپ سے اپنا خواب بیار کر دیا ہے تو باپ کہتا ہے لا تقصر روی آقا احمد اپنے سرے باپ پر بھی اعتقاد نہیں کرنا ہم تو نہیں بہت ہوگا فَيَقِينُ لَقَ قَيْدَا ہُن ترے ساتھ دُمَقَر کر گئے این اللہ کے پیغمبر میرے بابا کریم ماملہ کہا فرمائے وَقَذَا لِكَ يَنْتَ بِقَ رَقُوكَ وَيُعَلِقُكَ مِنْ مَطْبِيرِ بَحْعَدِيثِ تیرے رب نے تجھے کچھ تباہ وَنَا رَقَ اور تمہیں تعبیر کی حمت اور وزیر عقا فرمائی ہے یہ بات ہو گئی میں پھر اس جات تشاہ بھی مناک کروں گا اس کے وہ خط و خاط جو آج ہمیں کربلا میں نظر آتے گا کربلا اور احسر القصص کے امدر کیا خلاش مدد ہے باپ بیٹے کو یہ کہہ رہا رہے ہیں اور پھر وہ اگ وحوفی غیابت ہے جو اکیس سال ایک کے سامنے ہے اس کی نزیاد پر بیان کر بیٹوں نے باپ سے باپ یہاں اس کو شکار پر اس خدشے کا ادھار کر دیا یہ ایک ایلیمیت نقوبت کی حرمت ہے اس خدشے کا ادھار کر دیا کہ تم ایسا نہ ہوگے تو بیٹوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم ایسا نہیں کرے کہ دماغ اللہ یا لے گئے اور کسی نے کہا کان آئے لو من کسی نے کہا اس کو قتل کر دو کسی نے کہا قتل نہ کرو یہ جو اندھیرہ علمہ ہے اس کے اندر ڈاک ہو ہی خود پر آئیں گے بغیرہ اللہ عمر نہیں ہاں آگ ہوئی ہے روشنی پیش کر بچ کر بھائیوں نے یوسف کو کم میں ڈال لیا اب یہ تھا ان کا در خیاب اور مدرت کی طرف سے پروٹوکول کیا تھا احتمام کیا تھا اللہ نے جبرائیل سے فرمایا کہ کم کی تہہ سے پہنچنے سے پہلے جبرائیل فوری جا اپنی ساری طاقت لگا اور مہان جناب یوسف علیہ صدا کو اپنے سینے پر لنگے ہوئے پروں کے نرخ کوش ملے لانکہ پہلے پہلے پر کو چھوٹ نہ آئے یہ پروٹوکول موجود تھا جہا جہا پر اس پروٹوکول کی حضرت موجود ہے اور پھر اس کے بعد یوسف علی سنان کو اس کافلے نے نکالا جو بسر جا رہا تھا نکال نکالتے ہوئے کو دیکھا کہ خوبصورت خزانہ ہے اس جب وہ پھکنے لگے جب یوسف پھکنے لگے تو پروٹوکول دیکھئے خدا کی طرف سے اعتماد کہ سنطنق کی خزانے میں کتنے خزانے تھے کہ ایک پرڈے میں رکھ دیا گئے پروٹوکول بلا پھر کہا اعتماد انسان آمور اس آزبائش کا اس آزبائش سے یوسف ادھر رہے یہ یعقوب ابن یوسف ہے اب اس کی آزبائش اور اعتماد قدرت بھی دیکھو اور جو یوسف میرے محمد کا ہے علی کا جو یوسف ہے اس کی آزبائش اور قدرت کا نظام بھی دیکھو آپ کو مندارہ ہو جائے گا کہ یہ واقعہ کیوں آخر حضرت قصص ہے پھر فرمایا جب بھی کہ تو شاہی محل میں رکھ لئے گئے جوان ہوئے حسن صورت بھی تھی حسن صیرت بھی تھی تو حضرت زلیخہ کا آخر سب کے سامنے ہے جب انہوں نے کہا کہ اے نوجوان میں شہزادی ہوں میری طرف دیان کر انہوں نے کہا تھا میرے خبیر میں ایسی بار نہیں ہے میں اللہ کی بلا ہے اب کیوں کہا پروٹوکول قدرت کی طرف سے نظام فرما اللہ اللہ الرعا پرہان میں رکھے ہم ایسے ہر آخر میں یوسف کو اپنی پرہان دکھائی کہ یوسف تیری پاک کامنی تیری شرافت نبوت کا پیناہ ہے دا دا ہونے لینا ورنہ قیامن نبوت پر کوئی نبوت نہیں کرے گا اللہ مرح اور ہمارے محصیلی نہیں لکھتے کہ وہاں حالت یعقوب صلی اللہ کی ذات خام نے آگئی اور اوپر مقلی دبائیو نے کہا بیٹا ہم حرمت والے ہیں اور حرمتوں کی تعلیم دینے والے ہیں تو اللہ نے اپنی توفیق سے یوسف کو بچا دیا اس گمہ میں کدھر لے سے آگے چلیا پھر جب حالت گذرتے گئے قید خانے میں چلے گئے وہاں بھی قیدیوں کو کوئی خواب کی تعبیر بیان کی وہاں بھی پروٹو کول پہ رہے ہی قید خان اگر پروٹوکول میں رہے جزت افضائی نہیں پھر قید خانے سے دکھا کر ان کو لایا گیا تو شاہی دروار میں جب انہوں نے تعبیر اور تفسیر بیان کی جو خواب آیا تھا بادشاہ تو اس وقت بڑی خوبصورت بات ہے یوسف علیہ صلی اللہ صلی اللہ نے کہا کہ کہت سانیوں کو محل کر سکتا ہوں اپنی مومنانہ وسیر سے ایسا کرو کام دار کی ادا خزان انہات مجھے وزیر خزانہ بنا دی جائے تاکہ میں آپ کی مناج کو اور آپ میشت کے استحقاب کی اپنا کردار دے پاؤں تو وہ ہو گیا یہاں بھی بھروڈ بھروڈ ہے خندر آج بھائش میرا آئے بھروڈ لیکن اے تمام خندرت کہاں کہاں ہے آئیے اس کے بعد چند آج رہتا ہے یہ سمہ میں بڑا پنتصر کر رہا پھر قید پڑھ دیا جہاں یاکوب رہتے تھی ان کے بیٹے آئے بغیرہ بغیرہ تو یہ سارے اطلاع انسرام پروٹوکول خدرت کا اعتمام موجود رہا پیلا پر خدر کس سے رہا رہے آج آئیے اس سے لیکن یہاں ہمارے مفسرین میں بھی لکھا ہے اور حضرت یاکوب کو یقین تھا کہ یوسف سندہ ہے جس آج میں بھی ہے وہ سندہ ہے لیکن موجود اس کے بھی کچھ دوری تھی ہمارے مفسرین لکھتے ہیں حضرت یاکوب کا رونا دھونا صرف اس لیے رہی تھا کہ بچھڑ گیا ہے جناب یا عوض علیہ سلام کے چہرے پر جو اللہ کی توحید کے دور کے جلگے پڑھتے تھے وہ دیو کر اللہ کا پیغمبر یا محسوس ہوا کرتا تھا ان جلگوں کی دوری نے مطر کر دیا ہے یا قرآن کہتا ہے جب ایسے ہرار سے ملرتے اتنی دوری پتا بھی ہے ہیلر بھی ہے ہات چیز سامنے ہے لیکن لخت جگر کی دوری کو برداش نہیں کر پائے اور یہ بھی پتا ہے کہ اس نے واپس آنا ہے قرآن کہتا ہے غم سے بابا یا غوب علیہ السلام اتنا ہڈال ہو گئے کہ آنکھیں سفید ہوتی آنکھیں بیٹو نے کہا کہ بابا لگتا ہے تو خود کو یوسف کی جدائی میں چلا ڈال آئے ہلا کھوڑا ہے اس نے کہا تمہیں کیا پنا کہ اولاد کی دوری کتنا مشکل پر حال ہے اولاد کی جدائی عجر و فراد کتنا مشکل پر حال ہے اب یہاں سوچئے یہاں تو دوری مصر سے مسبقا تک ہے نظروں میں سارے منظر بھی ہیں اللہ کی رحمت لا تیاسو بر رحمت اللہ اتحارو چاہو فتحس ستو بھی یوسف یوسف زندہ ہے میرا دبوی فجدان کہتا یوسف خود تلاش کر کے لے آنکھ یہ ساری چیزیں پیغمبر رکھیں وہ تھوڑی سی دوری ہے ان لما یا ان آراب کی تو پیغمبر سے پیغمبر ہو کر نہیں برنا دھو پائیں تو قدرت نے اس منظر نام کو کہا تب یت تب اینا ہو ان کی آنکھیں سمید ہو گئی لب سے تو یہاں ایک یوسف ہے گربلا میں کتنے ہی ہوسف سے اب میں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں آپ کو بیش کر دیا ہے کہ جہاں جہاں پیغمبر کی آسمی شونی تہید الہی بھی آئی احتمام اکنگرد بھی آیا پروٹوکور بھی آیا اور امید اور یقین بھی ہے کہ یوسف نے لوٹ کر آیا ہے واہ صاحب تیرے آفزدے کی حرمت کو سلام آئے پوری حرمت مار باجبت ہے کہ اس حرمت ماں آفزدے کی حرمت کو سلام آئے خود ہجر و فیرات جو تائمی ہے اور جس نے ہمیشہ کیا منطق ہجر و فیرات نے سینے کو جلالا ہے میں اس ماں کو سلام کرنا جی جس نے شاد کی پگڑی آئے محمد کے سر پر آ دی ہے یہ کتنے بڑے آزام ہیں یہ کیا کچھ ہے دو حرمت ہر یوسف نے جا کر سلام ہو نہ ہے سلام کر برا کے یعقوب تیری شاد کو تو ہر یوسف کو جدا کر رہا ہے سینے سے لگا کر اور پھر یہ کہہ یہاں ہے جاؤ اللہ کے دین کی بقا کے لیے کردات دو دین کو دین کو مقبار کرنا بھی ہمارا منصبی فرد ہے اس کو بچانا بھی ہمارا منصبی فرد ہے تو یار باقیان اندر سب مرکوش پاؤ میں اب قرآن پاک جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے اندر جو منادر میں خیاب دل جو امیر جبرائی آئے یہاں کیوں نہیں آیا جبرائی یہاں کیوں نہیں آیا جبرائی جہاں جہاں بھی ایسی آملات ہیں مطلب بدر کا مارکہ ہوا قرآن کہتا ہے نصد بسنا فرشتے آئے تین ہزار آئے پھر پانچ ہزار آئے ہر مقام پر فرشتے آئے ضرورت یہاں جائے تھی کہاں مطلب آتا سن اور کہاں ہمارے حضار ورشکر آتا و کفار فرشتوں کی ضرورت یہاں تھی مگر یہاں جبرائی نہیں آیا میں قائم نہیں آیا اسرفی نہیں آیا اسرائی نہیں آیا خاند بھی نہیں آیا مالک جبرت بھی نہیں آیا کوری نہیں آیا نہ کوئی مالے پسے مندر میں چلے گائے وہ کوفی لائیو کی صورت میں پسے مندر میں خوف سدا ہو کر دے گئے کچھ بے وفائی کر گئے کہیں سے کوئی مولا حسین کو قائد نہیں بر گئی اگر ان کی طرح عمل کے اندر ہم جان کا دیکھیں تو خدا کی عزت کی قسم ان کا حسنہ ہی ان کا ساتھی رہا آیا ہے ان کا وقار استقامت ہی ان کا ساتھی رہا رکھا ہے اور ان کے وہ شرق وہ دودھ جو انہوں نے سہرہ کے دودھ سے پیا تھا اس کی ہمی ان کا ساتھی بنی ان کی دعا ان کا ساتھی بنی یا وہ دعا نبوت جب نبوت کے سامنے یہ منصر نام پیش کر دیا گیا تو آپ نے پچھنے کی دعا ہی کیا کہا اللہ ممات حسین السبران ایل ایل ایسے حدات میں میرے حسین کو صابر بنا دینا ہے تو پھر سواق یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات اب قرآن کہتا ہے نَحْمُ نَبُزُ عَلَيْغَ قرآن کے سارے قصوں میں سم سے حسین قصہ یعوسف کا ہے یہاں آف بچے ہیں اور اعتباد ہیں بنا صرف آف بچے ہیں اعتباد کوئی نہیں ہے حتیٰ کہ ضرورت کے لیے پانے بھی نہیں ہے کیا ہے بنا شیر خان بچوں کی فلل شکاف چیخے میں مخدرات کے اسپر کی ٹوٹے اتھاو کھا کر بچوں کے لازے اتھاو کھا کر یہ تھگا مانگا مدل کھڑا ہے لیکن حسینوں میں اتنی رہائی ہے کہ اس وقت تقدیر نے بھی مو میں خلی دبا کہا اے اللہ مجھ میں اگر سے بڑی طاقت ہے میں تقدیر ہوں پر میرا مدل قابل شفیر ہے اس کے سامنے میری بھی بس ہے تو دوستو اب آئیے تھوڑا سا آگے چلتے یہ ایک ایک قصہ ہے یہاں احسر قصص آیا ہے اور اگلے قصے بھی فرمایا اے حبیب ایک قصہ عام پر حق سناتے ہیں حق کی شہادت کے ساتھ سناتے ہیں اے اللہ تعالی وہ قصہ کیا ہے اسے تُو حق کہتا ہے حق کی عظمت کہتا ہے وہ قصہ اصل میں کیا ہے تو بہد اللہ شریف نے اشارت فرمایا میرے حبیب آو ہم آن کو ایک قصہ عظیمت اور سناتے ہیں اے اللہ قصہ عظیمت کیا ہے تو اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں ایک خبر ہے ہم نے چھپا رکھی ہے ایک رسائی سناتے ہیں آپ کو کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اللہ حصہ بارا کر دیا لا الہ حلات کی سکینی انہیں کہہ رہا بادشاہ وقت نے ان کے قتل کا فتوہ دیا فیصلہ کی فور ان کے پیچھے لگائی اور ان کے قریف تاری کے لئے بڑے 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 نام کے نام رکھے رہے فرما وزید نام ہودا جب ان کو پتہ چلا وہ بگرائے نہیں ان کے دل میں ایمان پڑھتا رہے وربط نام آنا قلوبے میرے آپ نے سوات ہے کہ یہ بھی قصہ ہے سید نام ہودا ہم نے ان کے لئے تسلیم اڑھا دی وربط نام آنا قلوبے ان کی دلوں کو اپنی قدرت کی توفیق سے مضبوط کر لیا ہے یہ بھی قصہ اور حق ہے ادھر بحث القصص ہے ادھر حق قصہ ہے اور پھر فرمایا اس قام وقال ربنا سلام آبی مندار دلن نقو مندون الہ اللہ قد قلنا من شتتا آئیے انہوں نے اس بات اپنے آپ جبا دیا کہ ہم لا الہ اللہ سے نہیں اٹھے دیں وہ وہاں سے فوق ہو کر تبڑے نکلے جان بچا کر قرآن کہتا ہے فوق ہو بی لگ کہا ہم نے ان کے بچاؤ کے لیے ایک غار کا درانہ خودہ غار سے کہ میرے مہمان رہے ہیں انہیں مہمان بنا کر رہے ہیں حیم عظم شکلان اران اللہ کی حظمت کی کل میں تو یہ کچھ جھوٹی گواری نہیں ہے اس جیسی گواری اور کوئی نہیں اس سے بڑی گواری کیا ہو چکتی ہے وفا کیا ہو چکتی ہے اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں وَعِذِ اللہ کیا ہو اللہ اللہ نے غار کے تقر اپنی رحمتوں کے پہرے لگا دی ہے آزمائش لیکن پروٹوکول دیکھو فرمایا وَيُحَيِّكْ لَكُم مِنْ عَرْمِكُم بِرْفَقَة بَتَرَ الشَّمْسَ یہ پروٹوکول دیکھو آزمائش بھی ہو رہی ہے اور پروٹوکول بھی ملا جا رہا ہے پروٹوکول دیکھنے والے ہم نے اپنی محبوب مہمانوں کے ساتھ یہا کیا کہ انہوں نے 309 سال تک آ رہا تھا ہم نے صورت کو کہ تیری حیالت ہے یہ وجودوں کو قضاء دیتی ہے تُو نے ساری کائنات کے اندر نامے سے گذر رہا ہے لیکن جب وہ کہا آرہ ہے تو جاتے ہوئی تائسے کرنا ہے یا آت اپنے پائنسے کرنا ہے تاکہ اُن کا گھوشت گھوشت گل سڑ نہ جائے یہ دمامے قدرت ہے ہے اور معیش یہ بات اس بھی یہ بات دوہر آ رہا ہوں ذرا اِن قصص کو بھی دیکھو اُس کو اللہ نے قصہ یوسف کو آس قصص کہا لیکن اس قصے کو اُن کا کہا یہ قصہ اِن کیوں ہے یہ ہماری آیات ہیں آجابہ عجیب ترین آیات ہیں ہمارے قدرت کی شناح اور مرض کے لئے عظیم نشان آن ہیں اب آئیے اُغھان میں سو گئے سون بلٹ پلٹ کر دینا گوالا آتا رہا اپنی ڈیوٹی دیتا رہا پھر بڑا عجیب منظر آیا ہم جب رات تب بھی ہو سو جائیں تو اے کروٹ پر نہیں سو سکتے سیدھے چک نہیں لیٹ سکتے ساری رات کے چودہ بیٹے جو ہیں ہم ایسا گزار نی ایسا تو نہیں اللہ بکر اللہ بکر فرمایات ایسا بکر ترسٹ ترع 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 آیات اللہ یہ پھر اللہ کی آیت ہے وہاں بھی کہا اللہ کی آیت ہے اور یہاں بھی کہا اللہ کی آیت ہے آگے فرما منو کر لے گو جب متر پھلاتے تو ہم دست قدرت سے ان کے پہلوں بدلتے پہلے دائے پہلے دائے پہلے دائے جو پھلے لیٹے ہوئی اگر وہ تھک جاتے ہیں تو ہم محسوس کر کہ ان کی دکابر کو پھر پائے پہلوں بدلتے تو تین سو ناؤ سات اللہ ان کے پہلوں بدلتا رہا ہاں ان کے پہلوں میں حربت یہ تھی کہ ان کے پہلے خاتی بھی توحید کا موت تھا مجھے بتایا جائے اس رائع کے اندر اصحاب کہا تقریب کتنی ہے کہ ان کی گربلے بدلتے کے لیے اپنا ہاتھ استعمال کرتی نہیں مجھے بتایا جائے جو گربلہ کے سرے غزاروں میں گھٹے بھٹے لاشے تھے ان کا پہلوں بدلنے کے لیے کوئی نہیں جائے پہلوں تو بدلنے چاہیے تھے کیونکہ ان کے پاس توحید نہیں اس پتی یہ بھی توحید کی تائی اتنا دیمان اور معامل تھے پہلوں بدلنا چاہیے تھے یہ ساتھی حکمت میں آخر میں بیان کروں بلکہ ایسا کیوں نہیں ہوا کیا خدا کی توفق کہیں رکھ گئی کیا کیا ہوا ایسا نہیں ان کے کندے کی حرمت کا بھی ذکر قرآن میں بیان خرما دیا وہ اپنے بازو پھیلا کر بیٹھا تھا پہل دی رہا تھا ساری چیزیں آگئے 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 یہ ساری چیزیں میں نے کوئی اس لیے بیان کیا کہ یہ قصہ تھا جس ایک قدر نے کہا قانون من آیات نہ آجابا یہ اللہ کی آیات ہیں اور عجیب آیات ہیں جو اس کی ہونے کے موجود کی گواہی ہیں ہاں کحف کے اندر غاز کے اندر اللہ تعالیٰ کے تمام قدرت کے اندر سو جانا یہ بھی اگرچے خدا جو نرال کی گواہی ہے رضمت کی بر اس سے بڑی دوا ہی کر بلا ہے جہاں شہزادوں نے اپنی لاشوں کی ٹکڑے کر بھائے گھوڑے کے سوکوں کے نیچے رونا گیا اور کہاں وہاں کس کس آہ باعث سے تو پروٹوکول تو یہاں منتا تھا پروٹوکول تو یہاں منتا تھا وہاں کیوں کیا ہے تو قدرت ایک تحریر کرنا چاہتی تھی خدا ایک فیصلہ کرنا چاہتے تھے آدھرین ونآدھرین کامل ایک بات میں یہاں آرز کرنا چاہتا اسی دوران اس وقت یہ کافلہ ہے حجاز لٹ گیا نربلا میں تو ان کے مبارک سروں کو نیزوں پر سجایا گیا تو گوفے کے بزار سے گلر رہے گئے گلر تے ہوئے ایک چمارے پر کوئی کاری قرآن کی دلالت کر رہا ہے اور وہ سورت قحف کی یہی آیت پڑھ رہا ہے اور پڑھنے کے اندر تلفظ میں تو غلطی کا امکام غلطی کا ارتقاب کر رہا ہے تو جو اصل کاری ہیں وہ بولے تو کہہ رہا آیت ام عصب تحنم اصحاب کام اور رقی کاری میں آیات را جاؤ وہ کاری ساتھ غلطی بھی درست کر اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اصحاب کام کا قصہ اللہ کی آیات میں آیت ہے اللہ کی حرمت اور اس کی علوحیت کی قواہی ہے شہارت ہے اہاں اگر جی وہ قصہ بھی عجیب ہے پر قصہ عالق اس سے بھی زیادہ آجیب ہے اس سے بھی زیادہ آجیب ہے تو دوستان خدا اللہ یہ نقش عظیمت تحریر کرنا چاہتا تھا کہ لوگوں آم آم آز بیشی تو ہر ایک آئی آتی رہے نہیں نگر اس کے لئے اعتبام بھی ہے عجر بھی سواب بھی رہے لیکن یہ عظمت کے قلوع ہی وہ قواریاں ہیں جن کا ہر قائنام میں کوئی آجا سکتا ہی نہیں ہے اس لئے کوئی شخصی یہ نہ کہے کہ ان کے لئے فراد جہاں سے فراد قرمق آئی کوئی پرد آئی کوئی جبرائی آیا کوئی میقائی آیا کوئی اسرافی آیا کوئی اسراحی آیا کوئی نہیں آیا فرمایا اس وقت کیونکہ انہوں ہی نظروں کے اندر مزاج حسین کے انتلاع تنخیص وفا کے جذبے تھے جن جذبوں کے اندر حضرت ابو طالب کی وفاؤں کا تسل سلطہ علی کی شہادت کی غرمت تھی جب انہوں نے ابو طالب نے اکیم کرتا رہا اسلام کی حوالت کی رہے تو تیت سال تک شیو عبی طالب میں بغیر سہولتوں کی رہے یہ تو ایک حریب ناز کے مازیوں کا اپنو بھی رہا رہا ہے میرے پاس تو احتمام مدرد موجود ہیں خالق یہاں سب کچھ کی جائے سکتا ہے حتیٰ پر چندات بھی کہا یا مسائل ہمیں حکم دیجئے فرمایا ہم عمرہیمی ہیں ہم کون ہیں عمرہیمی ہے ادھر عمرہیم کو نعر نمرود پہ جارا جارا تھا تو جبرائید آکر کہے لگے حکم دیجئے میں یہ آکھ اٹھا کر نمرودیوں پر پھینک لوں تو تمس منا رکھ فرمایا ہے جبرائیم تیری محبت بے سکر اپنے مقام پر ہے پر تم جانتا ہے وہ دیکھ رہا ہے اگر وہ مجھے چلانے میں راضی ہے تو مجھے تیری خور دی رہی ہے تو جو عمرہیمی کیوں قرآن نے کہا وَتَّبِ مِلَّهِ عمرہیم آنی کہا اے قبید سید سلیل سہی خاتم نبیین سہی رحمت سلیل آدم سہی ساری حرمت شخص سب کچھ تیرے حدود کے اندر موجود ہے پھر بھی مِلَّتِ عمرہیم ہیت راضی ہے اس کی اتبا ہے وہ کیا مِلَّتِ خلیل ہے وہ قربانی سے امتدہ ہوئی اور قربانی پر ہی انتہا بھی تو بھئی جناب ابراہیم نے ایک اسمیل دیا حضرت عبو طالب نے سارے اسمیل دیا آج میں ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے بات رہنا چاہتا قرآن پاک کا ایک نجا اپنا فرما ہے وَالباقی آب الساوح آب خیر انت رب مِك ثباب وَخیر مَرَدًا مَخیر مَعْمَلًا دو پر تباہ جائے میرے حبیر لوگ چلے جاتے ہیں لیکن اس کی ان کی کوئی باقیات سالحات ان کا سرمایہ ہونا دی جو بندے چلے گئے فردار لے کر نیک اوکار کوئی نیک کی قلب چلے گئے اچھی اوضاع شوپر چھوڑ کر چلے گئے صدقہ خیرات کر چلے گئے تو وہ چیزیں جاری اور ساری رہتی ہے حضور کا بھی ارشاد ہے کہ ہر مرنے مالے سے ہر چیز کو ڈسکوڈنٹ کر دی جاتا ہے کٹ دی جاتا ہے کوئی عمل جاری نہیں رہتا اللہ صدا بھی چیزیں جو نہیں وہ مرنے کے بعد بھی جاری ہے عمل سارے اپنی ساری ہے میرا سواد ہے موری عمت کے عہد عرب پر آئیے ہم جب تفسرے کر لگتے ہیں مذہب کی عہد کے پہند کر مسلح کے شرارے پہند کر مذہب کے خور پہند کر ہم تفسرے کرتے ہیں مذہب بناتے ہیں مجھے بتا دیا جائے جس کی باقیات سالحات میں علی سے لے کر علی عز رن باقیات سالحات کا سخیرہ وہ چھوٹا ہے ابو تالک وہ چھوٹا ہے ابو تالک یا وہ علی چھوٹا ہے جس کی باقیات سالحات میں حضر ہو حسین ہو اور حسین نہ ہو یہ سانی سہر کا ٹیٹل جذباتی نہیں ہے اس کے پیچھے جتنی قوبت ایمان اور قوبت یقین حضرت زیلت کی تسلیم کی گئی ہے کائلات میں کسی اور کی نہیں کی تو دوستان محترم میں نے اس لیے یہ واقعات چھوٹایا کہ ان واقعات کو قرآن قریب نے اپنی حصور میں بیان کیا ہے ہر واقعات جو مناہذر میں نے بیان کی ہیں اس پندر معامے میں الگ سبق و درس وجود ہے لیکن اسی قرآن کو آئینہ بداؤ انہی واقعات کو آئینہ بداؤ اور گربراہ میں کھڑے ہو کر ان حیات کا چیزہ لے کر ادھر آیات قرآن کی تلاوت کرو اور ادھر ساتھ حسین کی تلاوت کرو اندادہ ہو پائے گا آیات میں جو بیان بنا ہے صرف زیاد حسین آیات میں جو معنی حرمت بنا ہے صرف زیاد حسین ہے تو یہ ہر ایک عدد عزمت ہے آج کے ادھر جو ہے آج حضرت سیدنا قاسم صلی اللہ کی قربانی قدر ہے کبھی کسی زبان نہ کھولے کیونکہ مولوی کی آج دی نہیں کہ اس راہ سے گزر پائے اس لئے اس لئے حدایت کس کے پاس ہے جس کا سجدہ اینی کے قدر پر ہوتا ہے سب جوانی غربان ہو چکی گی علی اسکر کی ران جوانی جس کی شویر میں ذات حرمت نظر آئیں میں اس کو کہاں سے شروع کر ہوں کہاں تک جا کر ہوں جس کی ذات میں جس کی صفات میں ذات مصطفہ حسین کو نظر آئیں اب میں اس کے اوز منظر محبت کو کیسے پیش کر دیں یہ سائنیاں قربانیاں ہوتے رہی انہوں قومت کی قربانی ہوئی وغیرہ تو یہ بڑی حصہ قربانی ہے ہر قربانی کا ایک اپنا مقام ہے میں کسی قربانی کا دوسری قربانی سے مبادرہ اپنا پسط نہیں کرتا میرے پاس نہ لفظ ہے نہ خیال بھی ملنی ہے کہ میں کہاں آگر کیسے بیان کر یا آپ کو خود عظیمت آپ بجت بدلتا ہے کہ میں ار ایک عظیمت بنقصد کئی نظر نہیں آیا یہ تیرہ چودہ سال کا نوجوان مخت ہے جب یہ لباس پہتا ہے اور مولا حسین کے مرگاہ میں آتا ہے سینے سے اپنی پڑ جاتا ہے کہ بابا مجھے اجازت دو تو مولا حسین کا جو آباد ہے وہ بھرا جاتی ہے وہ بھرا مرمیر آب تک سے دیا ہے علی اصدر بھی دیا ہے عون محمد بھی دیا ہے سب دیا ہے پر کاسم مطا تم میرے بھائی کی آماند ہے لار تو میرے بھائی کی آماند ہے تو بیٹا شہیر ہونے کے لیے خود کر رہا ہے اور بابا ڈال رہا ہے کہ کچھ خیام میں خیام مطا ہو جاتی ہے کہ آج ہونے والا یتین امام حسد کا بیٹا حضرت کاسم ہو رہا ہے مخطرات اس وقت بھی ہوتی ہیں بچے بھی روتے ہیں سب لوگ رہے ہیں اور جناب کاسم نے مولا حسین کے پونک ٹکڑے ہوئے ہے کہ بابا اجازت دے تو تو بابا کہتا ہے میں اپنے بھائی کی امام کو اپنے بھائی کی امام کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے کہ ہی جانت تو کوئی سرار کرتا ہے وہ ارکار کرتے ہیں بار مار پھر آخر تو پریشان ہو کر ایک خیمے کے کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں روپے رونے میں درد اتنا ہے میں آسمان میں روتا ہے گربلا کی زمین میں روتی ہے کیونکہ اس درد میں سچائی کا وہ جذبہ ہے جس کے اوپر سچائی بس ہے تو کہتا ہے کہ میں قربان ہونا ہے کس پر قربان ہونا ہے ذات محمد کے دیر پر قربان ہونا ہے مولا حسین کے پیغام تحریک پر مصباب ہونا ہے اس وقت وہ روتے ہو کے خیال آتا ہے کہ ان کے قلے میں ایک بابا نے تمیز رکھا تھا اور اس تمیز کو جس وقت کھولتے ہیں مسئیت کی تھی کہ بیٹا اس وقت حسین پر وقت آئے تو یہ تمیز یہ کھول لینا دیا تمیز تھا لیکن مسئیت نامہ تھا تو مولا حسین مولا حضرت حضرت قاسم علیہ اس تمیز کو دیکھتے ہیں وہ تو ایک خط تھا وہ تو ایک مسئیت نامہ تھا وہ تو ایک تہلین محبت تھی اور وہ تو ایک عصیفت کا پیغام تھا اس خط کو لے کر جناب حسین کی بار قلب گئے کہا بابا آپ نے میرے اسرار پر بھی اجازت دی اب عام کے لئے ضروری ہو جائے کہ آپ اجازت ضرور دے دیں گے کہا وہ کھر سے کہا یہ میرا نبیز نہیں تھا میرے بابا کی قصیت تھی کہ میرے بھائی حسین پر جب پڑت آئے تو کاشا تو نے اپنا کردار دے رہا ہے قربانی رہ 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 بابا تحریر پڑی آنکھ اپنے آنسو آگئے طبیعت رک گئی کہا ایک طرف شریعت کا ذابطہ ہے دوسری طرف فطرت کے احوال ہے فطرت کے نیجے کہ نوخیز جوان ہے رانہ جوانی ہے اس کا مستقبل ہے اس کے آنکھ آنکھ بڑھ گئے رو کر کہا بیٹا شریعت مقدمہ ہے آنکھ اسے وفا کہتے جو جناب امام خاص علیہ سلام مائدان میں ہترے اب جس جس اگدار میں ہم نے جس کر آدھا کچی رہا وہ لبما طویل عرصہ چاہیئے اس عظمت کو بیان کرنے کے لئے دوستان مدرم قرآن کریم نے جو قصص بیان فرما یہ داستان سرائی یہ آئینہ بلا کر بتایا کہ جو اس مقام پر پہنچ جو اس آز بیش کے سلسل میں آئے ہم اسے یہ عطا کرتے ہیں اور جو اس سے بھی آگے پڑ جائے اس کے لئے کسی مقام کالتا قرآن کو اور حسین کو اس انتاز قبط میں دیکھ پڑھیں جس انتاز قبط میں خود حسین نے پڑھا ہے خود اہل بیعت نے پڑھا ہے خود رسول نے پڑھا ہے اور چیزوں کو مانی سے دستان نہ یا کلبی سوق نہیں یا وقتی گریہ نہیں یہ بہت امانت ہے ہر احساس گربرا کے بازیوں کا گربرا کے پردیسیوں کا ہر احساس امت پر جاسر ہے تو قرض اتار میں ضروری ہے آئیں ہم اس کے دار پنترے اس کے لئے انہوں نے مقبوز کر دیا ہے پوری امت کو اللہ تعالی بیر اگر 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 مار اگر براد ہوگی اچھا پاس کیا بات ہے کیوں روتی ہو کابا لشکر سے آواز آ رہی ہے اور علم بردار جی رہا ہے لشکر مار گیا اور علم دار رہ گیا بڑی توہین ہوتی ہے یہ سننا تھا کہ گبر آئے ارد قاسل قیمہ میں گئے اور جا کے اپنی والدہ جرامی سے کہا امہ اگر ایسے عالم میں چچا جان چلے جاتے ہیں تو ایک طرف امہ لیلہ کا دھر برواد ہو چکا دوسری طرف زینب کے نور نظر مارے گئے علی کا پورا دھر ختم ہو چکا اب اگر چچا جائیں گے حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی امہ اب کیا صورت ہے تو امہ نے کہا بیٹا دو صورت ہیں ایک تو یہ کہ بازو سے اس حرز کو کھولو جو تمہارے پدر گرامی میں لکھی آتا وہ خط چچا کے نام جب بھائی بھائی کا خط دیکھے گا تو یقینا یقیال ہوگا کہ حسین ابن علی نے آج کے دن کی تیاری کی تھی دیکھو دیکھے تم جاؤ اگر اس کے بعد بھی ضرور رکھو ہے تو خود باہر آ جاؤ چنانچہ حسین ابن علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا حرز لیے ہوئے جناب خاص محسین کی خدمت میں آئے چچا کو سلام کیا خط کو بھیج گیا حسین ابن علی نے بھائی کے خط کو دیکھا سکار کے روح اور ایک مطبع کا خاص یہی وجہ تھی تم کو اجازت نہ دینے کی کہ میں نے دنیا میں صرف اپنے بھائی کو چاہا ہے اور اب تم آن کو بھائی کی نشانی جان کر چاہتا ہوں میں تم کو کہتے دے دوں یہ جان دے کہ گویا بھائی کو بھیج ہوں حسین ابن علی کو بھیج رہا تھے روح حسین تھے روح اب پاس اجازت چاہتے ہیں دیکھیں کیا ہو اچھا ہے قاتل تمہاری عمر ہی کیا ہے چمسن ہو رہو ان بیبیوں کا خیال کرو ان بچوں کا خیال کرو اتنی باتیں جو سنی تو ایک مطلب خبر آ کہ تو سے اممہ کی حسین آئے اور کہ اممہ اگر خیامت واقع ہو میری اور دادی خاطبہ نے آپ سے پوچھا کیوں میں فرما میرے بچے کا گھر ہو جائے گیا اور سو نے اپنے بچے کو عزیز کر لیا تو کیا پتلا ہو گی اممہ اتنا سننا تا کہ چادر کو سر پر دال لیا خیدے کے پرتے کو اٹھایا اممہ فروا باہر نکل آئی اممہ آواز دی ارے میں ابھی زندہ ہوں یہ کون بی باہر نکل رہی ہے اممہ فروا نے پکار کے کہ مولا دیلے حسنہ رہی ہے اس ہم جن علی آگے پر گئے پر احترام سے کام بھا دی تر سے آگئی کیا بات ہے تو ہاتھ کو جو کہ مولا دیلہ کی ایک در آس کو مار لی گے مولا یہ دیلہ کی نظر قبول کی گے آقا آج کو نر دی اتنا سن آج حسن قادم چلی پڑ گئے سلب سلب کے رو ہاتھ میں ہاتھ لے گئے کہا قادم ایک دیل کی بات کہتا ہوں میرے لال بہی طب اللہ تی میرے لال کہ میں کس کو مولا دے مولا علماء مقاتل کی ان تفصیلی مباحث میں نہیں جانا جاتا مگر صاحب ریاض الخدس نے یہاں تفصیلی بحث کی ہے کہ حسین ابن علی نے کیا دیا اور کیا کرنا چاہی یہاں خیمے میں آئے اور ایک مرطبہ کا بھابی میرے بھائی کا امامہ میرے بھائی کی پوشا میرے بھائی کے اصلہ جنگ جس میرے بچے کو پہلا دیے جائے اور جب اچھی طرح سے قاسم کو سجا لیا اپنے خیمے میں آئے ہر طرح دیکھا آواز دی زہنر اب یہ آخری نشانی ہے میرے بھائی میں اس طرح میں بچے بچے کے پیدا میں بھید رہا ہوں میں آج آپ کے خامنے اور ہمیشہ آج کی تاریخ کو یہ بات کہتا ہوں سنو جہاں جہاں آواز جاتی ہے یاد رکھو حسنر شاید ہی علی اندبر کو اتنا چاہتے ہوں گے جتنا خاصم کو چاہتے تھے میں اس کی وجہ بھی بیان کروں گا باہر نکلے اور ایک مرکبہ آواز بھی اپنے خاصم جائیں گے اپنے سر سے لے کے پہر تک کام اپنے لگے آتیا مولا حسن کی نشانی بھی ہٹ جائے اور یہ بھائی باقی رہ جائے گا مولا مری جنسگی بے کر مدر امام تھا امام نے خاموش کر دیا آواز بھائی سواری طلب کرو گوڑا آرہ گوڑا آرہ دیکھئے یہ فرق ہے جب علی انبر کا دور آیا تھا تو علی انبر خود سوار ہو مگر جب قاسم کی سوار آئی علماء مقاتل نے لکھا چچانے بھٹی جگر کو ادوے جار دیکھے اگر آپ جانتے بھٹی ہے کہ اگر زندگی نے وفا کی تو پھر رہا لیا انداز دیکھیں گے اور اگر زندگی وفا نہیں کرتی ہے تو مولا کی قدمت میں عرض کریں گے مولا ہم نے یہ قدمت کی قبول فرمائیے وہ زوران آواز ہے یقناً رحمت واسعہ سے کام لیں گے قاسم کو گھوڑے تجوار کیا اور دولوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور آنکیا پردردگار اس بھتیجے کو بھیج رہا ہوں جو میرے بھائی کی نشانی تھا میرے مالک آج بھائی کے دل اور صبر کا انتہار لیا جا رہا ہے بچہ چلا ایک مرتبہ جو یہ شدات نے قاسم اتنے حسن نے یقناتار پہلوانا نے لشکر کو قبل کرنا شروع کیا آج با معلوم ہو رہا تھا کہ حسن کا جو یہ جہاں وہ جاتم ہو گیا ہے چار پہلوانوں کو قبل کیا کسی کی لڑائی میں قبل ہونے والے پہلوانوں کے نام نہیں لیے گئے سیوہ جناب قاسم کی جہاں کے پہلے پہلوان کو قبل کیا دوسرے کو قبل کیا دوسرے کو قبل کیا ان بچوں کے باپ کو قبل کیا اور ان کے بعد چلال میں آواز نہیں کوئی ہو میرے مقابل میں آنے والا رشکر دشمن ہو گیا تھا کہ ہمارے زردار مارے گے اور طرف سے پہلی جنرے لگے اپنی دوسرے کو قاسم کرے گے کل زکمی کلا زکمی مفتان یہ جنب زملے یار زکنے کے قابل ہیں جب بھٹیزہ زخمی ہوتا چلا تو حسین نے ابباد سے کہا ابباد اب چلو اب چلو قاسم کو بچا لیں گے یہ لشکر اپنے سرداروں کا بدلہ لینا چاہتا ہے کہیں کہ اے بلزل ہے میرے بچے میں تیروں کی بارش کر رہے ہیں میرے بچے میں پچھر دے رہے ہیں دوسرے حملہ کر رہے ہیں کوئی مقابل جاتے نہیں ہوتا ہے کہ اتنے میں آل آل آئی چچا جاؤ جب بھٹیزہ زخمی ہوتا ہے اب میں دوسرے دنگر کیا ہوتا ہے جب بھٹیزہ زخمی ہوتا ہے تو ایک مقابل جلائے کیا ہوتا ہے جب بھٹیزہ زخمی ہوتا ہے کہ ابباد سے ادھر سے حملہ کرو میں ادھر سے حملہ کرنا ہوں ہوتا ہے دو دقیقے حسین نے حملہ کیا حسین نے حملہ کیا حسین نے علی انبر کی شہادت پہ حملہ نہیں کیا تھا ابباد کی شہادت پہ حملہ نہیں کیا تھا اور محمد کی شہادت پہ حملہ نہیں کیا تھا اب جو سو شہروں نے حملہ کیا ادھر کا لسکر ادھر ہوا ادھر کا لسکر ادھر ہوا حسین بھولو جنی سے آگے جب بھٹیزہ زخمی ہوتا ہے جب بھٹیزہ